اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بنا رہے ہیں دوپٹے کا پلٹاوہ لگانے کا طریقہ بتائیں گے آپ کو اور فنشنگ پٹی بھی اس کو کہتے ہیں اور اس سے جو لوک آتی ہے دوپٹے کی بہت خوبصورت اور بہت زبردست لوک آتی ہے آپ اپنے ایپ کے اور فینسی ڈریسز کے ساتھ اس طرح کا پلٹاوہ جو اپنے دیلر سے لگواتے ہیں تو آج ہم اس کو گھر پر کیسے لگا سکتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کریں گے تو یہ دوپٹہ ہے اور اس کے لئے میں نے اس طرح سے سلک کا فیبرک لے لیا ہے اور اب ہم اس میں اس کی دو دو انچ کی لمبی پٹیاں کٹ لیں گے تو یہاں پر دو انچ پر نشان لگاتے ہوئے سیدھی پٹی ہم نکال لیں گے تو اس کے بعد ان ساری پٹیوں کو ہم جوڑ لیتے ہیں تو چلیں جلدی سے ہم اس کی چھ سات پٹیاں نکال لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ان کو مار کر لیا ہے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے اور اس طرح سے میں نے کافی ساری پٹیاں نکال لی ہے اور ان کو آپ اس میں جوائنٹ کر لیا ہے اور ایک لمبی پٹی کی شکل میں ہم بنا لیں گے تاکہ ہم پورے دوپٹے کی فینشنگ جو میں آپ کر سکے تو یہاں پر دیکھیں ساری پٹیوں کو جوائنٹ لگا کر میں نے اس طرح سے ان کو سی لینا ہے اور یہ ریڈی ہو جائیں گی اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں دوپٹے کی فینشنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور بہت ایزی لی یہ آپ گھر پر بھی رگا سکتے ہیں اور بہت اچھی دوپٹے کی لوکہ آ جاتی ہے اور پلین دوپٹے یا پلینٹیڈ دوپٹے دونوں میں یہ لگائی جاتی ہے تو یہاں پر اس کو میں نے کر لیا ہے فینش اور اس کے بعد دوپٹہ سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو ایک سائیڈ پر اس طرح سے رکھتے ہوئے پٹی اور اس کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے اور سلک کا جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور الٹی سائیڈ اوپر کی طرف اس طرح سے رکھ کر ایک سیدھی سلائی لگا لیں گے اور اس کو گھوماتے ہوئے پورے چاروں سائیڈ اوپر ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو یہاں پر آ گیا ہے اس کا کورنر اور اس طرح سے کورنر میں یہاں پر بس سمپلی ہم اس کو اس طرح سے گھوما لیں گے اور میں بلکل ہی بیسک اور آسان طریقہ یہاں پر شیئر کر رہی ہوں تو اس طرح سے اس کو ہم گھومانے کے بعد اس طرح سے دوسری سائیڈ پر اس کو لے جائیں گے اور چاروں سائیڈ اوپر اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو وہ جلدی سے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا اگلا پروسیجر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہم نے اس کا اگلا کورنر بھی اسی طرح اس کو بنا لیا ہے اور سمپل اس کو وہاں سے ہم نے ٹرن کر کے اس کو چاروں طرف سے سی لیا ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں جو کورنر سے اس کو اس طرح سے ہم نے ڈبل فول کر کے اس کو ترچہ اس طرح سے ایک سٹچ لگا دینا ہے یوں اور لاسٹ میں بلکل تھوڑا سا آپ چھوڑ دیجئے گا کیونکہ آپ کو پیچھے پلٹنے میں آسانی رہے گی اور ترچی سے لائے لگانے کے بعد جب آپ اس کو سیدھا کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا کورنر بن جائے گا اور بہت اچھی اس کی فینشنگ آ جائے گی اور اس کے بعد جو ہم نے تھوڑا سا فیبرک چھوڑ دیا تھا وہاں سے اس کو پیچھے موڑتے ہوئے اب اس کو ہم پیچھے موڑ کر اس کی سلائی شروع کر دیں گے تو تقریباً اس طرح سے ایک انچ یا سوہ انچ جتنی بھی چوڑی پٹی آپ نے لگانی ہے آپ اس کو رکھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا پیچھے فول کرتے ہوئے سمپل اس کو سی لیں گے تو اس طرح سے پورے دپٹے کی فینشنگ ہم کر لیتے ہیں اور یہ ہے اس کا بہت ہی بیسک اور آسان طریقہ اور اس طرح سے دپٹے کی فینشنگ آپ کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو پورا کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کی فائنل لک تو اس طرح سے اس کی پلو اور دونوں سائیڈوں کو کمپلیٹ کر لیں گے اور کورنر پر بھی اسی طرح سے جو ہم نے کورنر بنایا تھا تو اس کا کورنر اس طرح سے بنانا بہت آسان ہو جائے گا اور چاروں سائیڈوں کو کورنر پہلے آپ اس طرح سے ترچی سے لائے کر کے اس طرح سے اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد اب ہمارا دپٹہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو چلیں ہم آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھا دیں گے تو یہاں پر دپٹہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کی پٹی ہم نے لگا دی ہے جس کو آپ پلٹاوا بھی کہتے ہیں اور سیم اسی طرح سے شرٹ کی چوکس پر بھی ہم اسی طرح کی فنشنگ پٹی لگاتے ہیں تو دپٹے کے چارے سارڈوں پر اچھتر آپ سے لگانے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے دپٹے کی لک بہت اچھی آگئی ہے اور اس کے کورنرز بھی بہت اچھے ریڈی ہو گئے ہیں تو کیسی لگی آج کی ویڈیو بہت آسان اور سمپل سا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اچھی لگی ہے ویڈیو تو ویڈیو کو ابھی لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے چاہیے گا ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی چیز کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ